اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم welcome back to my channel ہم لوگ جو دس سبق بک پڑھ رہے ہیں اور ہی اس کا دسوہ لیسن ہے یعنی کے last لیسن ہے دیکھتے ہی دیکھتے مطلب کہ سارے ہی لیسن میں نے جو کمپلیٹ کروا دیئے ہیں I hope آپ لوگوں کے لئے helpful رہے ہوں گے اور یہ دسوہ لیسن بھی میں امید کرتی ہوں یہ آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ helpful رہے گا تو آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں ابھی تک میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا کچھ چیزیں ریوائز کرواتی ہیں جیسے ابھی تک ہم نے گردان پڑھی مازی پڑھی مزارے پڑھی تو اس میں ہم لوگوں نے ایک چیز رکھا کہ جو ورب ہے وہ واحد ہوتا ہے تصنیہ ہوتا ہے اور چبھا ہوتا ہے یعنی کے ایک یا پھر ایک دو ہوتے ہیں یا پھر دو سے زیادہ وہ جمع گھیلا جاتے ہیں تو اسی طرح جو ہے وہ اسموں میں بھی ہوتا ہے اسم یعنی کے ہوتا ہے ناؤن اور ناؤن میں بھی جو ہے وہ سنگولر بھی ہوگا پلورل بھی ہوگا اور ڈیول بھی ہوگا یعنی کے دو لوگوں کا بھی ہوتا ہے تو وہی چیز ہم پڑھنے والے ہیں تو ابھی تک ہم فیل کا تو ہم پڑھی چکے ہیں اب ہم پڑھنے والے ہیں اسم کا یعنی کہ یہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں ہے تھوڑا سا شورٹ میں ہی ہے کہ ہمارا اس چیز سے انٹروڈکشن ہو جائے اور تھوڑا بہت ہم اس چیز کو جان لیں تو کوشش کریں گے کیونکہ اتنا بھی کافی ہے بیگنرز کے لیے تو سبق نمبر ٹین ہے ہمارا واحد تصمیہ جمع اسم پہلے سیوں میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ فیل کا بھی واحد تصمیہ جمع ہوتا ہے اسی طرح اسم بھی واحد تصمیہ جمع ہوتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے اب جیسے دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے فارمز آئے گی فیل کی تو ہم نے دیکھ لیا ہے گردانیں سی کے ہوتی ہیں واحد مذکر واحد مولناز تو اس حساب سے جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس میں کیا ہوتا ہے اس میں کوئی بردان نہیں ہے اس میں آپ کو صرف یاد رکھنا ہے کہ تینوں کی الگ الگ فارم ہے یعنی کہ ایک فارمیٹ ٹائپ آپ کو دیا ہے کہ اسی کے وزن پر آئے گا تو جیسے پیش کی صورت میں اگر ہوگا جیسے مسلم انہیں اب دیکھیں کوئی بھی اسم اگر وہ مفہول کے طور پر استعمال ہو رہا ہے اس کے پہلے حرفے جار آرہا ہے تو اس پر نیچے زیر آئے گا مفہول ہے تو زبر آئے گا مطلب ایسی الگ الگ ٹائپ سے کبھی کبھی ہو جاتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے یا سینٹینس میں جیسے جملہ اسمیاں ہوتا ہے تو اس میں مطلب کیا ہوتا ہے کہ پیش بھی آتا ہے اسم کے اوپر تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسم زبر زیر پیش کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے تو اگر پیش کی صورت میں ہوا تو اس کی تین فارم یہ واحد تسنیہ جمعہ کیسا ہوگا زبر کی صورت میں ہوگا تو کیسا ہوگا یہاں پر دیا ہوا ہے اور زیر کی صورت میں ہوگا تو کیسا ہوگا یہ رہا ٹھیک ہے تو تینوں چیزیں آپ کو دی گئی ہیں تو اس میں کچھ کچھ سیمیلیٹی بہت زیادہ ہے تو وہ ہمیں کنفیوز کرتی ہے لیکن انشاءاللہ جو ہم لوگ اس کو اچھے سے سمجھیں گے کوشش کریں گے پیش کی صورت میں جیسے پیش کی صورت میں اگر مسلمون آیا ہے ٹھیک ہے تو کیسے بولیں گے مسلمون مسلمانے مسلمونہ ٹھیک ہے مسلمون مسلمانے مسلمونہ لیکن اگر زبر کی صورت میں مسلمون آیا تو کیا بولوگے زبر کی صورت میں مسلمن ہو جائے گا مسلمن مسلمانے مسلمینے مسلمن مسلمینے مسلمینہ ٹھیک ہے مسلمینہ اور زیر کی صورت میں ہوگا تو مسلمن مسلمینہ مسلمینہ ٹھیک ہے کچھ اس طریقے سے ہوگا تو یہ آپ لوگوں کو یاد کر لینا ہے اس کی جو یہ وہ سینٹس کی پریکٹیس ہوگی تو ہم لوگ اس کو اچھے سے سمجھیں گے یہاں تو یہ کیا جائے گا زہبہ ٹھیک ہے دو آدمی پاسار گئے تو زہبہ یہاں پہ یہ شاید گلتی سے لکھ گیا ہے نا وہ لکھتے لکھتے وہ تچ ہو جاتا ہے تو زہبہ رجولائی نے علا سوکے ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ چیز ہوں گی تو آپ لوگ اس کو تھوڑا سا پڑھ لو تھوڑی پریکٹیس ہو جائے گی سینٹس میں بھی پریکٹیس ہوگی اور ایسے بھی ہم لوگ جو اس کی پریکٹیس کر سکتے ہیں مسلمون مسلمانے 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 مسلمینہ 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 ٹھیک ہے تو مسلمینے ہیں یہ سوری مسلمینے ہیں اور یہ مسلمینہ ہیں تو تھوڑا وہ چلتا ہے اب انشاءاللہ یہ چیز ہوں آپ لوگ کو زہن نشین کر لینی ہے تو کوئی بھی ڈاؤٹس ہو سجیشنز ہو آپ لوگ کمنٹ کر دیجئے مل دیکھیں انشاءاللہ جلدی نیکس وڈیو میں اللہ حافظ